السلام علیکم جی آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار سا سادہ پلاؤ یخنی والا پلاؤ ہے لیکن اس میں ہم لوگوں نے کوئی چکن مٹن کچھ یوز نہیں کیا ہے اس طرح کا پلاؤ آپ لوگ زردہ رنگ ڈال کے بنا سکتے ہیں فوڈ کلر یلو والا آپ ڈال کے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ خالی بھی کھایا جا سکتا ہے کیونکہ نمکین ہوتا ہے گرم مسالوں سے بھرا ہوا بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے شوربے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی سالوں کے ساتھ آپ ان کو کھا سکتے ہیں ہم اس کو پالک کے ساتھ کھا سکتے ہیں پالک گوشت اگر آپ لوگ بنائیں یا اگر آپ لوگ شوربہ بنائیں یا اگر آپ لوگ کڑائی کے ساتھ اس کو کھانا پسند کریں یہ بہت سے چیزوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور ویسے گھر میں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے خالی بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اخنی میں بنا ہوتا ہے اچھا جی تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ دو گلاس چاول ہم لوگوں نے لیے ان کو سوک کر چکے تھے ہم لوگ ایک دو گھنٹے کے لیے ان کو سوک کر کے رکھا ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں پیاس کا تڑکہ نہیں لگتا ہے یہ تھوڑ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں نے ادرک کا تڑکہ لگانا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا جولین کا ٹاوا ادرک لے لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ادرک کی پیس لے لی تھی ہم لوگوں نے دونوں کو کٹھے آئل میں ڈال کے فرائے کر لینا ہے ایک ایک انگریڈینٹ اچھے سے اس کی جو ہے کانٹیٹی لکھی آ رہی ہے سکرین پر آپ لوگ پاوز کر کے ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں جیسی ادرک تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا ہم لوگوں نے گرم مسائلے سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں جس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا سارا کچھ لکھا رہا ہے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کو بھی اچھا سا ہم لوگوں نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہی سوتے کرنا ہے جب اس کی ہلکی ہلکی سی خوشبو اٹھنا شروع ہو جائے گی اور اتنے میں ادرک بھی ہم لوگوں کا ہو جائے گا ہم لوگوں نے اس میں ساتھ ہی ہم لوگوں نے اپنی چکن کی یخنی ایڈ کر لینی ہے تقریبا دو گلاس ہم لوگوں کے چاول تھے تو چار گلاس ہم لوگوں کو اس میں پانی چاہیے تھا تو ہم لوگوں نے دو گلاس ڈال لی ہے یخنی اور دو گلاس ہم لوگوں نے ساتھ میں پانی ایڈ کیا ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے دو چمچ دو ٹیبل سپون چاولوں کے ساپسے نمک ایڈ کر لیا ہے اور جیسے ہی اس کو تھوڑا سا پکنا شروع جائے گا ہم لوگ اس میں چاوال آئٹ کر لیں گے اور پانی جیسی خوشک ہو جائے گا چاوالوں کا ہم لوگ اس کو تقریباً دم دے دیں گے آئی گیس 15 نیٹس کے لیے دم کافی ہے وہ بھی چاوالوں کی کانٹریٹی کے ساف سے ہوتا ہے نمک آپ لوگ کی چاوالوں کی کانٹریٹی کے ساف سے ڈلے گا پانی وہ اسی ساف سے ہی ڈلے گا اور آپ لوگ نے دم بھی اسی ساف سے ہی دینا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں اس پوائنٹ پر آئٹ کر لینا ہے دہی دہی آپ لوگ بھونتے ٹائم بھی آئٹ کر سکتے ہیں جب ہم لوگوں نے ادرک اور گرم مسالوں کو مکس کیا تھا یا اگر آپ لوگ پانی آئٹ کر چکے ہیں پانی آئٹ کرنے کے بعد بھی دہی ڈال سکتے ہیں دہی سے کوئی ایشو نہیں ہوتا دہی سے کیا ہوتا ہے کہ چاوال بہت ہی زیادہ سوفٹ بنتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے دار سے بنتے ہیں اچھے سے مزے دار سا فلیور آ جاتا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی کافی ہے وہ بھی میں آپ کو اپنے چاوالوں کے حساب سے کونٹیٹی بتا رہی ہوں بس اتنا سا ایزی سی ریسپی ہے ان چاوالوں کے لیے اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ بہت سارے سالنوں کے ساتھ آپ لوگ کھا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو جا کے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہو اگر آپ لوگوں کو میرا طریقہ اچھا لگا ہو تو جا کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے چاوالوں کا دم کھول لیا تھا اور یہ میں آپ لوگوں کو ہلا کے دکھاتی ہوں کتنے بہترین ہم لوگوں کے چاوال پکے ہیں موٹا دانا بڑا دانا اچھے سے پھول گیا ہے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اگر آپ لوگوں کو ایکزیکلی فولو کریں گے تو آپ لوگوں کے چاوال بہت ہی مزے دار بنیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کچھے بھی نہیں رہیں گے چلتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ